حضرت جناب رومی اور ڈالر جلتے ہیں ہیرے اور موتی جلتے ہیں انسان کا لباس جلتا ہے انسان کی راحت جلتی ہے انسان کا سکون جلتا ہے انسان کی تمانیت جلتی ہے انسان کا مزاج جلتا ہے انسان کا راج جلتا ہے انسان کا بہت شوق جو لقائے الہی کے لیے اسے برہم درہم ہونے سے بچا کر سلامتی سے لے کے جانے والا ہے وہ سب کو احتواہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ طلب دنیا میں اس کا ایک پونٹ دنیا کے اندر ہے دوسرا پاؤں طلب کی منزل میں ہے ابھی راستے میں ہے تو اس کا سامان لٹ جائے تو وہ بے سکون ہو جائے گا نہ خدا ملا نہ ہی تو خدا ملا اور نہ خدا کا راستہ ملا نہ محبوب کبریا ملا زندگی ملی صبح بال جان بن کے بن گئی اس واسطے بہتر ہے کہ تُو آگ کو بجا اور حسد آگ ہے اور اس گھر کو آگ سے بچا لے اور بڑی خونصور بات فرماتے ہیں خانمہاں از حسد گردد خراب باز شاہی از حسد گردد غراب باز شاہی از حسد گردد غراب جو آگ لگتی ہے نا گرسرہ جلتا ہے جب حسد دل کے اندر آتا ہے تو یہ مت سوچ کہ صرف دل کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں تیری آنکھ گئی تیرا دماغ گیا تیری روح گئی تیرا دل گیا تیرے احساس گئے تیرا وائدان گیا تیرا ذوق گیا تیری محبت گئی تیری صداقت گئی تیری دیانت گئی تیری مطانت گئی تو کچھ بھی نہ رہا تیرا خاندان ہی جل گیا تیرا خاندان ہی جل گیا ایک خاندان باپ بیٹے بھائی بیوی بچے اولاد خالہ خالہ کی بیٹی اس کو تم خاندان سمجھتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں دل دماغ رو تن من یہ ایک خاندان ہے یہ ایک خاندان ہے اس خاندان کا جو بڑا ہیڈ ہے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ خاندان کا بڑا دل ہے جب دل ہی جل گیا تو خاندان بھی تبا ہو گیا تو سب کچھ گیا تو اس لیے وہ فرماتے ہیں جانتے نہیں ہو کہ شاہی باز ہو حسد کی وجہ سے وہ بھی کبہ ہی بن جاتا ہے بادشاہ پال پال کے رکھتا ہے اس اپنے باز کو پالتا ہے کیا گزائیں کھیلاتا ہے لیکن جب اس کے اندر حسد آئے اس کے اندر یہ بیماری آ جائے تو وہ کبہ کی طرح ہو جاتا ہے اسے اڑنا نہیں آتا پھر وہ بلندی نہیں دیکھتا وہ پستی دیکھتا ہے چونکہ حسد اوپر نہیں جانے دیتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو عزت میری ہے یہ دوسرا اس پر نہ آ جائے تو جب تک یہ اپنا آپ نسیان اس پر غالب نہ ہو کہ کیا ہے کیا نہیں میں کون ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے یہ جب تک اس میں ہو وہ فضاؤں میں پرواز اختیار کرتا ہے اسے شاہ بازی کا ہے جنون اسے لیے پھرتا ہے لیکن جب وہ حسد سے اپنے جنس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ شاہ باز بھی کبھا بن جاتا ہے تو اے درویش اگر تو واقعی درویشی چاہتا ہے تو حسد نکال اگر شاہ باز کبھا بن سکتا ہے تو تو بندر تو نہیں بنے گا لیکن یہ ہے کہ اپنی منزل سے محروم ہو جائے گا اور محرومی پر اگر تمہیں سدمان ہو تو سمجھ تو اکل والا انسان ہی نہیں ہے اللہ کی گزنگ ب